وہ اپنی ماما کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی بہت در تھی اتنی کم عمری میں کتنی کامیابیان سمیٹ چکی تھی ماروش ان کے پاس کھڑی پر سکون سا محسوس کرتی ان کے باتوں کا جواب دے رہی تھی جب ارتضاء وہاں زینب کے ساتھ آگ کھڑا ہوا تھا اسے وہاں دیکھ ماروش کی دھڑکنے بے ترتیب ہوئی تھی اور خود کو متوقع ہونے والی بیستی کے لیے تیار کرنے لگی تھی مگر ارتضاء کی ہموشی پر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی ماروش ارتضاء کی موجودگی اور پرتیش نظروں کی وجہ سے کسی کی بات کا صحیح سے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی آپ لگتی تو نہیں مگر پھر بھی آپ میریڈ ہیں کیا نہیں کو ماروش بہت پسند آئی تھی وہ آج کل ویسے بھی اپنے بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی ماروش جو پہلے ہی ارتضاء کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کر کے پزل ہو رہی تھی نیا ماروش کے موں سے صرف اتنے ہی الفاظ نکلے تھے ارواز اپنی بیوی کی پھرتیوں پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا اور کیا آپ کہیں انگیج ہیں نیا کے سوال حتم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہے تھے ماروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جوال دے کیونکہ انگیج تو بہت چھوٹا لفظ تھا وہ تو سب اپنا کچھ ظالم سامنے کھڑے ظالم کے نام نکھوا چکے تھے جس کا دل شاید پتھر کا تھا ارتضاء فرصت سے ماروش کا جائزہ لے رہا تھا بار بار والوں کی لٹو کو کان کی پیچھے ہڑے استیحاتوں کی انگلیاں مرورتی وہ کان پیڈینسی لٹکی کو اس کی گرم نگاہوں کی تپشتے گبراتی بھی وہاں سے بھاگنے کے پر طول رہی تھی ارتضاء کو نیہ کا اس طرح ماروش کے سے انٹرویو لینا بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا بابی آپ جس مقصد کے لیے اتنی محنت کاری ہیں ویسا نہیں ہو سکتا آپ کا سٹیٹس بہت انچہ ہے آپ وہاں تک نہیں پہنچائیں پائیں گی ارتضاء کاردہ رہجے میں نیہ سے بات کر رہا تھا مگر اس سے سخت نگاہیں ماروش پر جمعی تھی نیہ کے ساتھ ساتھ نے ارتضاء کی طرف حیرت سے دیکھا کیونکہ ماروش کی طرف ارتضاء جی نرزوں سے دیکھ رہا تھا وہ نامل انداز بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ کیوں میسٹر ماروش ٹھیک کہا میں نے ارتضاء نے اپنی سرخ آنکھوں سے ماروش کی آنکھوں میں جھنکر نیہ ارتضاء کے انداز پر اپنی جگہ شرمندہ سے ہوگی ناہیت بیگم کو ارتضاء کا ماروش سے اس طرح سب کے سامنے شروع ہو جانا بلکل بھی پسند نہیں آیا ارتضاء ماروش کے بعد صرف کام کے ٹائم پر ہوں دھونس جمعنے کی کوشش مت کریں زینب ماروش کا ذرہ پرتا ذرہ پرتا وارنگ دیکھ کر بولی ماروش اس سے ایکسیوز کرتی وہاں سے ہٹ گی تھی ارتضاء وہاں سے مرتے ہیں ماروش کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا جس پر غصے سے اس نے مٹھیاں میچی تھی ارتضاء ہم ناملی بات کر رہے تھے اس بچے سے ناہیت بیگم نے ارتضاء کو بھورا لیکن آگے کیسے پرواہ تھی آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے ہر ایرے گہرے سے بات کرنے کی اور میں تو صرف بھابی کی ہیلپ کی ارتضاء اللہ پرواہی سکندے اچھکاتے ہوئے بولا ارتضاء کی زینب کو ارتضاء کا لہجہ بہت عجیب سے لگا تھا وہ ارتضاء کی رگ رگ سے واقع تھی اور جس طرح ارتضاء ماروش کو دیکھ رہا تھا انہیں وہ نگاہیں کچھ اور سوچنے پر مجبور کاریتی سر کام ہو گیا ہے ابھی دو منٹ پہلے زی ایس کے ہر بڑا ہٹ میں ہوتل سے باہر نکلا ہے آدمی اپنے بات اپنے آدم کی بات سنتے ہیں ارتضاء کے چہرے پر میں اس کراہٹ بگری تھی جانے یا انجانے میں مغرضی ہے اس کے اس کی پہملی کے قریب آیا تو اسے برداشت نہیں ہوں گا اس لئے بات ارتضاء پر حملہ سن کر ہر بڑا ہٹ وہاں سے نکل گیا ویلڈر ارتضاء فور اکتہ اجازت کی طرح مرڈا تھا مگر پھر مگر پر مجود کارنر پر کھڑی ماروش پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ گم گئے تھا ماروش کی پراغ کی زیپ پیچھے سے کھلی ہوئی تھی اور بال بھی آگے ہونے کی وجہ سے اس کی گردن اور نیچے کا حصہ واضح ہو رہا تھا ماروش نیٹ کے ڈوبٹے سے اپنی بیگ کو قبر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اس کی اتنی لاپروائی پر ارتضاء کی رگیں غصے سے تان چکی تھی ابھی تک کسی کے نظر ماروش پر نہیں پڑی تھی کیونکہ کوئی اس طرف متوجہ تھا ہی نہیں اور اچھا تھا سب کے لئے ورنہ ارتضاء جتنی تیش میں آ چکا تھا ماروش کے طرف نظر اٹھانے والے کی حیر نہیں ہوتی ارتضاء نے ماروش کے قریب پہنچتے کندے پر ہاتھ کندے سے تھام کر اسے اپنی طرف گھمایا اور آگے کی طرف یہ بال پکڑ کر اس کی کمر پر پھینکتے اسے ڈھامتے کی کوشش کی سار آپ کیا ہوا یہ کیا کر رہے ہیں آپ ماروش کو اچانک ارتضاء کی حرکت سمجھ نہیں آئی جب ارتضاء کچھ بھی بولے تو بغیر اس کی بازو اپنی سخت گریب سے ملیتے ہوئے بریڈر روم کی طرف پڑا تھا ماروش اس کی طرف دیکھتے جا رہی تھی کیا بے ہوت کی پھلا رکھی ہے تم نے اگر ایسے لباس کیری کرنے نہیں آتے تو بے ہوت پہنتی ہی کیوں ہوں ارتضاء ماروش کو رومے لاکر ایک جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتے با دھارا تھا ماروش نے دیوار کا سہارہ لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا سرا پیسے ماروش اس سے پہلے کے مزید کچھ بولتی ارتضاء نے اس کا بازو پکرتے اس کو ڈرائسکن ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا ماروش بیک مرر کی طرف تھی اور جب اس نے نا سمجھی میں پلٹ کر مرر کی طرف دیکھا مگر سامنے کا نظرہ دیکھ کر اس کا دل جہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے اور اس کے بال سائٹ پر ہوئے تھے اور جس کے پیچھے سے اس کا دودیا کمر چھانک رہا تھا ماروش نے سرخ ہوتے پورا اپنی بیک پیچھی ہو کر دیوار کے ساتھ ٹکا دی ارتضاء وہاں سے ہٹنے کے بجائے مزید مزید سے سینے پر بازو باندھے اسے اپنا ہاتھ پیچھے لے کر جا کر زب سے زور آزمائی کرتے دیکھ رہا تھا ماروش کے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کر رہے کیونکہ ارتضاء کا وہاں سے ہٹنے کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا تھا میائی ہیلپ جو ارتضاء نے نجانے کس بات پر زیلے اصنرمی سے پوچھا تھا نو سر پلیس ماروش نے ارتضاء کو اپنی طرح بڑھتا دیکھ گبرہت میں مزید دیوار کے ساتھ چپکتے اسے منع کرنا چاہا تھا مگر ارتضاء نے پہلے کبھی اس کی سننی تھی جو اب سنتا جو جی تو وہ منسلسل اپنی نکام کوششوں میں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ رہا تک آپ شاید کامیاب ہو جائیں ارتضاء نے تنسکیات اور ہاتھ پکڑ کر موبائل پاس پڑے ارتضاء نے جیسے دو قدم مزید ماروش کی طرف بڑھائے تھے پہلے سے دیکھتا وہ اس کا چیرہ مزید سرخ ہوا تھا ماروش کا توبہ شکن حسین روپ ارتضاء جیسے مضبوط اصاب کے مالک انسان کو بہکانے کا باعث بن رہا تھا ارتضاء یکٹی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ چاہے ماروش اسے کتنا ہی نفرت کر لے اور اظہار کر لیتا مگر یہ بات مانے سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ جب بھی یہ لڑکی اس کے قریب ہوتی تھی تو اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل جاتا تھا ایک آنکھ کی کشش اس سے ماروش کی طرف سے کھینچتی تھی مگر ارتضاء ہمیشہ اپنے دل پر جبر کرتے اسے ہاموش کروا دیتا تھا مگر ایک بات تو اب شاید اس کا دل بھی اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ اگر نفرت اتنا بڑا ریزن ان دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو یہ لڑکی اس کی زندگی میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتی جسے اس نے اس وقت اپنی زندگی میں سب سے آخری درجہ دے رکھا تھا ارتضاء نے آگے کو جھکتے ہوئے ماروش کو اردگردیوار پر ہاتھ رکھتے ارتضاء یہ بات نہیں جانتا تھا مگر ماروش اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس سے بھی زیادہ ارتضاء اس کے وجود پر حق رکھتا ہے اس لئے ماروش نے اسے منع کرنے کی یا رکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی ارتضاء نے اسے دونوں کندوں سے تھامتے بھی رکھ موڑا تھا جب اگلی ہی لمحے ماروش کی نیٹ کی ڈوبٹے سے چھپانے کی ناکام کوشش کی گرانائیاں بکھیرتی کمر ارتضاء کے سامنے تھی مگر آئے وہ اچھے سے ماروش کا کپ کپانہ نوٹ کر سکتا تھا ماروش کے لیے ارتضاء کی قربت ہمیشہ کسی امتحان سے کام نہیں تھی نوٹی تھی اس وقت بھی اسے لگ رہا تھا جس پیٹ سے دل دھڑک رہا ہے کسی بھی وقت پسٹییں توڑکے پاہر آ جائے گا ارتضاء کی ہاتھوں کا لمس جب پر محسوس کرتے ہیں ماروش نے کامتے ہاتھوں سے فراہ کو مٹھیوں میں بھراتا ارتضاء جو ماروش کے بعد سائٹ پر کی یہ جب بند کر رہا تھا اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ ماروش کی کمر سے ہاتھ نہ ٹاچو اس وقت دل پر کیا کیا جبر کا بھی کمزور پڑتا نظر آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا ایسا کیوں ہے مگر ماروش کو کہیں نہ کہیں اپنی ملکیہ سمجھتا وہ یہی وجہ تھی کہ وہ اس پر کسی ارک ارک یہاں تھا کہ اس کے باپ کی بھی مجودگی بھی اسے اٹگرد برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس بات کا اظہار ہمیشہ غصے کی صورت میں ماروش باہر نکلتا تھا ارتضاء بہت احتیاط سے اس کے زبط کرتا پیچھے ہٹا تھا بے تیار اس کا دل چاہا تھا کہ ماروش کے سیاہ گیسوں کی نرمہ ہٹ کو چھونے کام احسوس کرنے کا مگر دل کی اس بے تکی فرمائش پر اسے سرزنش کرتا پیچھے ہٹا تھا ماروش جو ارتضاء کی جھکر لینے والی حجبوں کے زیر اثر تھی اس کے پیچھے ہٹتے ہی پڑتی تھی اس کے لئے اپنے ظالم حبوب کے یہ تھوڑی سی قربت جانے والا تھی ابھی وہ اسی کے سہر میں تھی جب سائر ٹیبل پر پڑا موبائل بجھنے لگا ماروش کی نظر جیسے ہی ممبائل سکرین پر پڑی وہاں جب مگاتی تصویر کے ساتھ نام دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا جہاں تصویر میں ارتضاء کے چہرے پر بہت قریب چہرہ کیا ایک لڑکی مسکرا رہی تھی ارتضاء موبائل کی طرف دیکھتے مسکرا رہا تھا اسے ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ اگر ارتضاء کی لائف میں وہ نہیں تھی تو کوئی اور لڑکی بھی نہیں کیونکہ ماروش ارتضاء کو کسی اور لڑکی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر سامنے کسی لڑکی کو اس کے اس قدر قریب اور لب کے ساتھ نام سیو کر دیکھ کر ماروش کے اندر آگ بڑک اٹھی تھی اچانک نہ جانے ماروش میں اتنی حمد کہاں سے آئے کہ اس نے ارتضاء کے پون اٹھانے سے پہلے ہی چھٹپنے والے انداز میں موبائل اٹھا کر کال کھار دی ارتضاء شہسترسہ ماروش کو دیکھ رہا تھا جو جذبات میں آ کر یہ حرکت تو کر گئی تھی مگر ارتضاء کے متوقع عمل پر ڈرتے نگاہیں جگا گئے آرجو میٹ کیا حرکت تھی یہ ارتضاء غصے سے ماروش کے ہاتھ سے اپنا موبائل چیندے میں ماروش کا بازو دوبارہ ارتضاء کے سفت قریبت میں آ چکا تھا مگر اپنے شہر کی کسی لڑکی سے اتی قربت بھی ماروش کو انگاروں پر لٹا گئی تھی اس لئے وہ بغیر ڈرے ارتضاء کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی سار آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ بے ہوتگی نہیں ہے جیسے وہ آپ کے گلے میں باہر ڈالے کھڑی تھی ماروش کی بات پر ارتضاء ایک لمحے کو تو شہستر رہ گیا تھا پہلے ماروش کی حرکت اور اب اس کی بات اس سے ماروش کی دماغی حالت پر شبہ گزرا تھا لیکن مور نہیں جانتا تھا کہ ماروش اس کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ پوزیسی تھی اور کسی لڑکی کو اس کے اتنے قریب نہیں دے سکتی تھی برداشت نہیں کر سکتی واہ ماروش جو لفکار لگتا ہے میرے تھوڑی دیر کی نماز شاہ تم کچھ اور ہی سمجھ بیٹی اور جو اتنا فضل بور رہی ہو میری ایک بات جاد رکھو میرے نزی کوئی اہمیت نہیں ہے تم میرے لئے صرف ایک بے زمیر ملک فروش تریندہ کی بیٹی ہو اور اس غیردار کا ہون صاحب کچھ ہو سکتا ہے انقریب اس کے یہی الواز اسے ہون کی آنسوں رولانے والے تھے جبکہ ماروش بھیگی آنکھوں سے اپنے ظالم احبوب کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ آرام سے اس کے دل پر نشتہ چلا تھا دل کی بڑا سے اسے جان نازو کے جان پر نکال کر چلا گیا تھا ماروش اس کی شدید نفرت اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اس کے اصلیت جان کر ارتضاء سے شاید کبھی بھی اپنی بیوی کے روح میں تسلیم نہ کر پائیں اس سے وہ آگے کچھ سوچ ہی نہیں پائیں تھی اسے شاید اب رہتی زندگی اس سے نفرت کی آگ میں جلنا تھا یہ بات اسے اندر یہ اندر تڑپا رہی تھی کہ ارتضاء کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اپنے خوش فہمیاں جات کرتے مہت پر ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی جبکہ قسمت اس کے ساتھ کوئی اور کھیلنے والی تھی جس سے اسے شاید اپنے سارے گموں سے نجات ملنے والی تھی رہاب کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ارحم اسے جلدی سے حال سے واپس لے آیا تھا رہاب کو ارحم کی پھولی ڈیکوریٹیڈ روم میں اس کی سیج پر بٹھا دیا گیا تھا وہ آنے والے لمحوں کا سوچ کر سوچتے ہوئے کبراہت سے بے ہوش ہونے کی قریب تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ارحم کو اسے دور رکھے اور اسے بتائے کہ یہ رشتہ صرف عارضی ہے لیکن اتنا دماغ لگانے کے بعد بھی اسے بھی کوئی اسے ترقیب نہیں سوچ پائی تھی ابھی وہ اپنی حالوں میں الجی ہوئی تھی جب دروازہ کھلنے اور باندھ ہونے کی آواز کے ساتھ اسے بھی اپنی سانسے باندھ ہوتی محسوس ہوئی تھی ہاتھ پاؤں بلکل سرد ہو چکے تھے سلام کرتی ہے ارحم رہاب کے قریب بیٹھ پر بیٹھ چکا تھا اور پھر محبت پاش نظروں سے اسے حسین مورتی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی بیرنگ زندگی میں کا دمراکہ اور اسے بہت خوبصورت اور جذبات اور احساسات سے روشنہ سکروایا تھا اور ہم نہ جانے کتنے ہی لمحے اس کے حسین سراپے میں کھویا رہا تھا جب رہاب کی چوڑیوں کی کھنک پر ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور رہاب کی چوڑیاں اور مہندیوں میں سجا نازک ہاتھ نرمی سے تھامتے بھی اپنی گریفت میں لیا رہاب اس کے لمس پر قسم سائی تھی میں زندگی میں داخل اور کر مجھے اسے محتبر کرنے کا شکریہ میں نہیں جانتا نہ جانے کب کیسے تم سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں کہ اب ایک سیکنڈ بھی تم سے دور رہنا مشکل ہو گیا میں محبت کے بہت بڑے وعدے نہیں کروں گا کیونکہ آنے والے زندگی میں تم خود دیکھ لوگی اپنے لئے میری محبت کی صیحت مگر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا کچھ بھی ہو جائے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا ارحم نے ہولے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ ہر ہونٹ رکھے تھے رہاب نے ارحم کے محبت پرے لمس اور باتیں سن کر جکتب نظریں اٹھاتے اس کی طرف دیکھا تھا جب نگاہیں ملنے پر اس کے جذبات کی صدد پرداشت نہ کرتے رہاب جلدی سے نگاہیں چھرا گئی تھی اس کے ٹھنڈے پر تے جذبات میں حل چلسی پیدا ہوئی تھی ارحم کلمس اس کے محبت پر آ انداز رہاب کے دل میں کوئی ہی اور دستان رکم کارا تھا اور اس کے ساہر کے جادو میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر اس وقت اس کے آگے بھی بس ہو رہی تھی ارحم اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر رہاب کا دل تو اس کے گریبت میں موجود اپنے ہاتھ میں دھڑکنے لگا تھا کیا ہوا تم کچھ نہیں بولو گی آج میں بھی اظہار سننا چاہتا ہوں اب تو اس سب کا حق حاصل ہے مجھے ارحم جو اس کے قریب بیٹ پر ترچہ لیٹ کر گیری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اس کا مسلسل خاموش دے کر ایک چھٹکے سے اپنے جانب کی اینچا تھا جس پر رہاب سنبھلنے کا موقع ملے بغیری ارحم کسی نے کا حصہ بنی تھی میرے تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے پلیز ارحم کی گرم سانسیں اپنے چہرے کی قریب محسوس کرتے جلدی سے بولی تھی جب ارحم نے اپنا حق استعمال کرتے رہاب کی پیشانی پر پہلا استحاق برا لمس چھوڑا تھا اور اس کے ہونٹوں کی شدت پر رہاب اندر تک کام گئی تھی وہ قسم سا کر اس کے حصہ سے نکڑی تھی ہر گزرتا لمحہ اس کے ہوپ اور گبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا اس کے گریز پر ارحم دیرے سے مسکرائے وہ رہاب کی کیپیت اچھے سے سمجھ رہا تھا اٹھ کر رہاب کے قریب ہوتے اس کی نظر رہاب کی گلے میں پہنے لاکڑ پاپڑی تھی جس کی اصلیت وہ اچھے سے چانتا تھا نجانے اسے چانک کیا وا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رہاب کی نازک سی گردن میں پہنا وہ لاکڑ اتارنا چاہا تھا جو ان دونوں کی پریویسی ڈسٹرپ کر رہا تھا پلیز ارحم جی آپ کیا کہا رہے ہیں رہاب کو اس کو ایسی حرکت کی امید نہیں تھی اس کے دماغ میں گھپور کی دھمکی گھوم رہی تھی مگر ارحم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر رہموش رہنے کا اشارہ کیا تمہاری اس خوبصورت گردن میں یہ نہیں بلکہ میری محبت کی نشان نہیں ہونی چاہیے ارحم اپنی ہمار علود نظریں اس پر گاڑے بولا اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لاکڑ اتار دیا اور رہاب چاہنے کے باوجود بھی اسے روک نہیں پائے تھی کیونکہ ارحم آج کسی اور موڈ میں ہی تھا ارحم کی اونیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے رہاب نے سانسے بگڑ رہی تھی ارحم نے وہ لاکڑ سائر دراز میں ڈال کر اپنی پاکٹ میں ایک ڈائی بینڈ کا پینڈٹ نکال کر اسے رہاب کی گردن میں پینا دیا تھا ارحم نے رہاب کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے ہوئے اپنے چہرے کے بہت قریب کیا تھا میں نہیں جانتا کہ مجھے کبھی کسی اس سے اتنی محبت ہو جائے گی کوئی میرے اتنے قریب بھی ضروری ہو سکتا ہے محبت کے ساتھ ساتھ تمہارے دن تمہارے لئے میرے دن میں عزت اور برہوسہ ہے تم بے حد یقین ہے تم مجھے پتہ تم کچھ غلط نہیں کرو گی کسی بھی موڑ پا میرا برہوسہ نہیں کرو گی ایسا ہے نا ارحم نے رہاب کی آنکھوں میں اپنے جذبوں سے بوجل آنکھیں گاڑی تھی جس کے وار سے بچنا شدید اب رہاب کے لئے نہ ممکن تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا گیا یہ رشتہ ان دونوں کے لئے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے گا رہاب نے ارحم کے پر عدت لمس کے زیر اثر اسبات میں ساری علایت محبت سے بھی زیادہ مجھے تمہارا یقین چاہیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے زیادہ اعتبار کروں کوئی بھی کبھی بھی کوئی بات نہ چھپاؤ مجھ سے میں ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی بردہ نہیں ہونا چاہیے ارحم کی ایک ایک بات ہے رہاب کے دل میں اتر رہی تھی وہ مبخور سی اپنے سابنے بیٹھے اس وجی شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا نام آج اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا اگر کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے بلا جیچک بتا سکتی ہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اگر ارحم چاہتا تھا رہاب اس پر بروسہ کرے اسے بلیک میلر کے متعلق اپنے موں سے ساری بات بتائے اس لئے وہ اسے اپنے اعتبار سومتے بولنے پر اکسا رہا تھا رہاب کا دل چاہا تھا کہ سب کچھ ارحم کو بتا دے اس کے سینے میں مضبوط حسار میں چھپ کر اپنی تمام پریشانیوں اور ہوف ختم کر دیں اب تو ارحم اس کا بلاکٹ بھی اتار چکا تھا اس کا دماغ بار بار اسے اپنے اسے ارحم کو سب کچھ بتانے پر امادہ کر رہا تھا لیکن دل کی اپنی دہائیاں جاری تھا کہ جو اسے یہ جذباتی کا تم اٹھانے سے روک رہی تھی اگر ارحم کو پتہ چل جاتا کہ رہاب کا یہاں اس کی سیج میں بیٹھنا صرف ایک پلانی کے تحت ہوئے تو جن آنکھوں میں وہ اپنے لئے بے بنا چاہت دیکھ رہی ہے وہاں نفرت دیکھنا اس کے لئے یہ بہت عذیتناک ہو جاتا ارحم کی محبت کا پودا تو بہت پہلے اس کے دل میں اسے چکا چکا تھا مگر اس کی مجودگی کا احساس رہاب کو آج ہو رہا تھا یہ اس کے لئے بہت اچھوتا احساس تھا اور یہ شخص بغیر کسی لالچ اور غرض کے اسے جاتا تھا موت برد اس نے رہاب کو کیا تھا اتنے لوگوں کی مجودگی میں اپنا نام اور مقام دیکھا وہ حرم کو اسے چاہی بتا کر اسے بدگمان بلکل بھی نہیں کرنا چاہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے آپ پر بھروس ہے اگر کوئی بھی بات ہوگی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی رہاب نے نظریں چڑھاتے میں کہا تھا اس کے جھوٹ پر ارحم نے افسوس سے اس کے طرف دیکھا مگر رہاب شاید اب بھی اس پر بھروسہ نہیں کر پائی تھی رہاب کی طبیعت کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے مزید خراب ہو رہی تھی ارحم بھی بہار سے تب اس کے وجود کی گرم بہت محسوس کر رہا تھا رہاب تمہارے طبیعت ٹھیک نہیں ہے چینج کر کے ارحم کالوں میں ابھی تھوڑے دیر تک آتا ہوں رہے ارحم ہولے سے اس کا گل تھپت پاتے ہوئے روم سے نکل گیا تھا اس کا موڑ رہاب کا اعتبار اب بھی نہ جیت پانے پر سخت آف ہو چکا تھا رہاب نے ہاموش نظر سے وہاں سے جاتا دیکھا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے پر دل عجیب عجیب خالی حلید سا لگ رہا تھا ارحم آج کی رات اس طرح دور ہو جانے پر جہاں اس سے خوش ہونا چاہئے تھا وہیں اس سے جانے پر اداس ہوئی تھی کس کی اتنی جورت کے میرے بیٹے پر حملہ کرے خورم پتہ لگوا اس حملے میں کس کا ہاتھ ہے کوئی ہے یہ مائیک الات جو مجھ سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہا ہے کون بے وقوب ہے جو یہ جو خود ہی اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے پہلے میرے کلب پر حملہ کر کے آدمی گرفتار کی میرے حملوں کو نکام بنا دیا میرے اڈوں کو دباہ کر دیا اور ہم میرے بیٹے پر حملہ کر دیا ضرور یہ اجنسی کے ہی لوگ ہیں ورنہ کسی اور میں اتنی حمد کہاں زیہ اس کے اپنے آدموں پر دہارتے ہوئے گزے کی اندہاؤں کو چھو رہا تھا مسلسل نکامیوں نے اس کے کچھ ہاتھ تک پریشانے میں مبتلا کر دیا تھا جی سر خبر ملی ہے کہ ایک نئی ٹیم تیار ہو چکی ہے آپ کے حلاف اور اس زمہ پہلے سے زیادہ کی طاقتوار ہے یہ لوگ اپنی ابھی سر جکائے کھڑا اس کا آدمی اتنے ہی بورا تھا جب ذلکار کے پڑھنے والے زور در تھپڑ پر وہ جور دور جا گرہ تھا حرام خور اب تم مجھے بتا رہے ہو کہ کیا ضرورت پڑے گی میرے قریب پہنچ جاتے تب بتا رہا تھا صرف کھلانے پلانے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا تھا تو میں نے تم لوگوں کو زیاس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی اہم لیٹ اتنی حبر اتنی لیٹ سنانے پر اس کی گردر اڑا دے وہ سب خموشے سے سر جکائے اس کا چیخنا چلانا سر رہے تھے اور مزید کسی بات کا جواب دیکھ کر اپنے لیے مزید مشکل پیدا نہیں کر سکتے تھے کہاں ہے وہ سوہا پتہ کرو اس کا ابھی تک مجھے کوئی حبر کیوں نہیں دے رہی زندہ بھی آئی یا کہیں ہمارا کام کرنے سے پہلے ان لوگوں کے حتے تو نہیں چاڑ گئی زیاس کے اپنے بیٹے کی حالت دے کر اس وقت انگاروں پر لوٹ رہا تھا سوہا کے اس کے بہت ہی حاصل دوست کی بیٹی تھی جو اس کے گھنونے کاموں میں اس کا ساتھ ہی تھی سوہا کی ذہانت کو زیاس کے اسے اپنا جسوس بنا کر وہاں بھیجا تھا تاکہ اجنسی والوں کی تمام حمرے اس تک پہنچ سکیں لیکن ابھی سوہا کسی کام نہیں آ سکی تھی اس نے بلکل اسی طرح سکندر کو بھی اپنے جسوس سے ٹرائپ کروا کر ساری انفرمیشن زائع کروا دی تھی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس طرح اس کا پالا پڑا ہے کمزور پڑنے والا نہیں تھا نور پیلس والے تو خود تو سرپرائز دیتے نہیں ہیں اگر کوئی بندہ اور دینا چاہے تو اس کا بھی حراب کر کے رکھ دیتے ہیں ارتضاء نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا پہلا بیلا میڈم ہمیشہ کی طرح نانسٹا بولنے میں مسروح تھے گھار والے سب ہی وہاں مجبود تھے اور اس کے گلے شیکوے سننے میں مسروح تھے یار اب بھلا کیا ہمیں کیا پتا تھا کہ آج ہی سرپرائز دینے والی پہنچنے والی ہو تھوڑا بہت ہنٹ تو دینا ہی چاہیے تھے مناظر کی بات پر بیلا نے اسے تیز نظر سے گھورا تھا اگر پہلا بتا دیتی تو سرپرائز کیسا بیلا نے مو پلا کر کہا تھا جب اچانک اس کے نظر دروازے کے اندر داخل ہوتے ارتضاء پر پڑی تھی حال جان آپ جانتی ہیں آپ کے انہوں ہار لارلس پوتھ نے تو میرا فون ہی کار دیا تھا بیلا نے انہوں روٹھے انداز میں ارتضاء نفی میں سارے لاتے آگے بڑھا تھا ماما یہ چڑیل اچانک کہاں سے ٹپک پڑے ارتضاء کے مزاق اڑھانے پہ بیلا نے اسے ایک گھوری سے نوازا مگر ارتضاء کے مسکرہ ہر دے کا وہ ساری نرازگی بھوتی اس کی طرف بڑی تھی اتنی دور سے وہ صرف اسی شخص کا دیدار کرنے تو آئی ہی تھی وہ وہاں بیٹھے بڑھوں کی پرواہ کیے بغیری ارتضاء کی گلے جا لگی تھی ارتضاء کے لئے یہ اس کا انداز ممول کے مطابق تھا بیلا ارتضاء کی سگی حالہ کی کلوتی بیٹی تھی وہ لوگ شروع سے ہی امریکہ میں مقیم تھے اکثر اور بیشتر وہ لوگ پاکستان آتے رہتے تھے بیلا دلو جان سے ارتضاء سکندر پر پیدا تھے جس کے مطالعہ ارتضاء اچھے سے جانتا تھا لیکن کبھی اس کی حصلہ افضائی نہیں کی تھی گھر والے بھی یہ اچھا دیتے کہ ارتضاء اور بیلا کی شادی ہو جائے مگر ارتضاء کی مرضی کے حلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا اس لئے اپنی بات دل میں دبائے سب خموش تھے لیکن بیلا اس پر پورا ارادہ کر کے آئے تھی کہ کسی نہ کسی طرح ارتضاء کو منا کر ہی رہے گی یورو میں پربرش پانے کے وجہ سے بیلا کافی بے باگ تھی وہ کلے عام سب کے سب نے ارتضاء سے اب یہ محبت کے اظہار بھی کر چکی تھی جیسے اکڑ پر کوئی نہیں اثر ہوتا ارتضاء کے آنے پر بیلا کسی اور کو لیفٹ کروانے کے موڑ میں ہی نہیں تھا وہ مزے سے ارتضاء کے ساتھ سوپے پر بیٹھی ہی ہوئی تھی اور ارتضاء کو بیلا کے ساتھ بیٹھا دیکھ زینک کے دل میں بے دبے ایک درد نے سر اٹھایا تھا کاش ان کی بیٹی زندہ ہوتی تو آئی یہ حق اور یہ مقام اس کا ہوتا ان کی آنکھوں میں ضبط کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ہلکی سے نمی دوڑ گی تھی جب اسی لمحے ارتضاء نے ان کی طرف دیکھا تھا اور زینک کا درد سمجھتے اس کا اپنا دل بوجل سا ہوا تھا جب سے وہ ماروش کو ایسے چھوڑ کر آیا تھا اس کا دل عجیب بیجین سا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسے کی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ماروش جب اس کے لئے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی اس کا دل ماروش کے حوالے سے اتنا اداس کی ہو رہا تھا سر بہت بوری حبر ہے دیو دعاور پریشانی کے حال میں بھاگتا وہ اندر داخل ہوئے تھا کیا مطلب غپورس والی نظروں سے اس کے طرف دیکھتا وہ بولا سر انیس غائب ہو گیا کار رات جیسے ہی رہاب کی چیپ نے کام کا نہ بند کیا میرے آدمیوں نے اسی بہت انیس کو اٹھانے کے اس کے ہاسٹر کے اندر داخل ہو گئے تھے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا حاصل کے انگالنے کے باوجود بھی وہ لڑکا نے مینہ اور رہا بھی اب اس کیپٹن کی پول سیکیورٹی میں ہے اب اس تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے دیلاور کی بات پر غپور کا رہاں غصے سے متغیر ہوا تھا اس کا مطلب وہ کیپٹن ارہم پہلے سے ہی سب جانتا تھا اور ہم اسے نہیں بلکہ وہ ہمیں بے وقوع بنا رہا تھا اگر وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو میں اس کا وہ حل کروں گا سارے زندگی یاد رکھے گی غپور کا کھٹیہ دماغ اپنے پلان بنا چکا تھا میں نہیں سمجھا اب ہم کیا کریں گے دیلاور کو غپور جی کی بات سنکا تھوڑا حوصلہ ملیا تھا بہت حلقے میں لے لیا لے گیا وہ جنرل کا بیٹا مگر ہمیں اب جو کرنے والا ہمیں خود چل کر میرے پاس آئے گا اپنی بیوی کی جانا اور عزت کی بیک مانگ رہے ہیں اور جب میں اس کے سامنے اس کی بیوی کو ہتم کروں گا تب وہ پورا ہوگا میرا بدلہ غپور کی آنکھوں میں انتقام اور انتقام کی آگ لگی پھڑک رہی تھی لیکن ہم رہاب تک پہنچیں گے کیسے دیلاور کے اندر رہاب کے لیے حوث ایک بار پھر سے جاگ اٹھتی ہو تو تم مجھ پر چھوڑ دو اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں گا پور صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھتا کوئی نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا تھا رہاب ناشتے سے پارغ ہو کر صاحبہ بیگم کو کچھ دیر ریسٹ کرنے کا کہتی اپنے کمرے میں آگئی تھی کار رات چینج کرنے کے بعد وہ سو گئی تھی کیونکہ اس کی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی ارحم روم میں نہیں آیا تھا اور صبح اٹھنے کے بعد ارحم گھر میں موجود نہیں تھا سامیہ بیگم سے ہی اسے پتا چلا تھا کہ کسی ارجنٹ کام کے وجہ سے اسے جانا پڑا رہاب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارحم واقع کام کے وجہ سے گیا ہے یا اس کے جھوٹ بولنے کے وجہ سے نراز ہے لیکن اس وقت زیادہ پریشانی اسے انیس کی ہو رہی تھی صبحوں سے کتنی بار اس کا نمبر ٹرائے کر چکی تھی مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا بلیک میلرز کا دیا والا کٹ بھی ارحم نے رات کو اتار دیا تھا جس کے وجہ سے اسے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اگر ان لوگوں نے اسے اپنے کہہ کے مطابق واقع انیس کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہوا تو رہا پریشانی کے عالم کملے میں ٹیہ لی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کریں ارحم فون پر بات کرتا اندر دا ہی لوا مگر سامنے کا مظر دے کر سوچکواریت محسوس ہوئی تھی رہا سٹائلیس سے سی گرین کلر کی شیکون کی فراغ میں لائٹ سے میک اپ اور جوری میں نقصک سی تیار اس کی تیاری ساری تھکن ہتم کر گی تھی رہا جو اپنے ہی سوچوں میں گمتی اچانک ارحم کو سامنے دے کر ہر بڑھا گئی تھی کیونکہ وہ دبٹا بیٹ پر ڈالے لا پروائی سی کھڑی یہ بھولی ہوئی تھی کہ کمرہ صرف اس اکیلی کا نہیں ارحم اس کے حضیح سراپے پر نظریں گاڑے پون پر بات کرنے میں مصروف اسی طرف بڑھ رہا تھا رہا پنے جلدی سے بیٹ کی طرف بڑھنا چاہا تھا مگر ارحم نے اس کے بازوں کو قریب میں لیتے ہوئے لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا رہا پسیدی اس کی کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی اور اس نے پیچھے ہونا چاہتا مگر ارحم اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حصار کھیندے فرار راستے ہتم کر دیا تھے ارحم اتنے قریب آ جانے پر رہا ہم کی دھڑکنیں مجھتی گوڈ مارننگ سویٹ ہارٹ ارحم نے فون بند کرتے اس کے کان کے قریب چھکتے سرگوشی کی تھی اور اس کے دیکھتے ہوئے لبوں سے اس کے کان کی لوگ کو چوما تھا رہاب اس کی دھڑکن پر سرخ دوسری طرف موکار گی تھی آئی ایم سوری رات کو کام سے جانا پڑ گیا تھا اگر کام بہت ضروری نہ ہوتا تو بلکل نہ جاتا رہاب نے ارحم نے اس کا چہرہ تھوڑ دیر پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا رہاب نے بہت مشکل سے نظریں اٹھا کر اس کے جذبے لڑاتی آنکوں میں دیکھا تھا جہاں صرف اور صرف اس کی محبت کے دیپ روشن تھے ارحم نے جو کر اس کے غلابی گال کو چوما تھا جو پہلے ہی اس کی قربت سے لال ہو چکے تھے لگتا ہے میری جان مجھ سے نراز ہو گیا اس لئے کوئی بات نہیں کوئی بات کا چواب نہیں دیا لی کوئی بات نہیں مجھے منانا اچھے سے آتا ہے ارحم اس سلسل رہاب کی ہموشی نوٹ کارا تھا اور اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے ارحم نے اپنے لمس چھوڑا تھا نہیں میں بلکل بھی نراز نہیں ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا کام ضروری تھا تو آپ کو جانا پڑا رہاب کے جلدی جلدی اپنی بات پر کہنے پر ارحم کا ایک زور در کہہ کا برامد مطلب نراز نہیں مجھ سے تم ارحم نے اس کی آنکھوں میں جانگتے تصدیق کرنی چاہیے تھی جس کے حوالے جس کے جواب میں رہاب نے زور زور سے اثبات میں سار ہلاتے اسے یقین دلایا تھا میرے بی بی اگر مجھ سے نراز نہیں ہے سب ٹھیک ہے تو کیوں تھوڑا سا پیار کر لیا جائے ارحم کی معنی ہے اس بات پر رہاب نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے پیچھے ہٹنا چاہا تھا مگر ارحم اس کی گریب تو ہے مضبوط کرتے اسے اپنے گریب ترک کر چکا تھا میں اتنا شریف بھی نہیں ہوں ارحم کی آنکھوں میں شرارت با جاتی ارحم پلیز رہاب اس سے پہلے کچھ کہتی کہ ارحم اس کی ہونٹوں کو اپنی قید میں لیتے اپنی محبت کی چیدے تو اسے روشناس کرواتا چلا گیا رہاب اس کی شرٹ کو زور سے اپنی مٹھیوں میں پیچھ دیوے اسے اپنی چکر لیا تھا ارحم کے لمس میں بے پناہ محبت کے ساتھ بہت نرمی بھی تھی رہاب کو اپنا سانس رکھتا محسوس ہوا تھا جب اس نے ارحم کو سینے میں دپاو ڈالتا اسے دور دکیلے تھا ارحم بھی رہاب کا حیال کرتے فورا اس کے سینے میں سانس لیتے نرمہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اب اسے یہ حال ہو رہا تھا ابھی تو میں نے ٹھیک سے پیار بھی نہیں کیا ارحم نے اپنی چھوٹی چھوئی موئی سی نازک بی بی کی حالت دیکھتے اس کے مزاق اڑایا تھا جس کے جواب میں رہاب نے اسے گھور نہ سکی وہ جو بھی سوچ کے آئے تھی ارحم کو اپنے قریب دل نہیں آنے دے گی اور نہ ہی اپنے دل کو کسی صورت اس جس کے سامنے کو مزور پڑھنے دے گی سارے ارادی طرح کے درے رہے گئے دن اسے دگا دے گیا تھا وہ ارحم کے اور اس کے گھرونوں کے اچھے سلوک اور بے اپنا محبت کیا گیا ہار گئی تھی آج سے پہلے اس نے اس طرح اس فیملی کا پیار اور کیر کہاں دیکھی تھی انہیں چیزوں کے لیے تو وہ ساری زندی ترستی آئی تھی اور جب ملی تھی تو وہ بھی ادھوری خوشی کے لیے کاش یہ ارحم کو سب کچھ بتا سکتے اپنے پیرنٹس انیس کے بارے میں اور سب سے بڑی بات بلیک میلرز کے بارے میں کاش یہ تلق حقیقت ہوتی ہی نہ اس کے بیچ میں تو یہ سب کتنا اچھا ہوتا ارحم کا خود سے دور جانے کا ڈر نہ ہوتا اسے ہیریت آج اتنی بیوٹیپل لیڈیز نے مجھے کیسی یاد کر لیا ارتضاء نے جیسے ناہید بیگم کی کمرے میں قدم رکھا سامنے ہی زینب بیگم اور ناہید بیگم کو منتظر پایا ارتضاء بیٹا ہم دونوں آپ سے بہت ضروری بات کرنے ہیں یہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری بات کا مان ضرور رکھیں گے زینب نے محبت پاش نظروں سے اپنے لارلے پتیچے کی طرف دیکھا جس نے ہمیشہ انہیں اپنی مان کے درجہ دیا تھا آپ لوگ کا ہر حکم سر آنکھوں پر مگر سوائے ایک بات کے اس لیے اس ٹاپک سے ہٹ کر کوئی بات ہے تو ضرور کریں ارتضاء مسکراتے ہیں ان دونوں کے سامنے صوفے پر بیٹھتے اپنا مطلب آور یاد کروایا تھا دونوں بے بسی سے اس کے طرف دیکھتی ارتضاء بیٹا ایسا کب تا چلے گا آپ کو نہیں مگر ہمیں آپ کی پی کر رہے ہیں ہم لوگ کسی صورت میں ایک زید بھی آپ کی پوری زندگی نہیں حراب کرنے دیں گے آپ کو شادی کرنی ہوگی اور بیلاز اچھی لٹکی مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہوگی جو آپ کو مزید آج جو آپ کو اور آپ کے مزاج کو جیسے سمجھ سکیں مگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو بتا سکتے ہیں کیونکہ شادی تو آپ کی اب ہو کر رہے گی نہیں پیغم بھی اسے دو دو ٹوک انداز میں بولی اس کے بعد میں مروش کا بیگا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے میں لہرہ آیا تھا اور دل کی بیچانی میں مزید اضافہ ہوا تھا وہ اپنے اندر گھوٹن ان سے تانگ آ چکا تھا وہ سکون چاہتا تھا جو سے کسی صورت نہیں مل پا رہا تھا اگر میں آپ کی ہوشی کی ہاتھ شادی کار بھی لو تو مگر جس رشتے میں میرے دلی رضا مندی شامل نہیں ہوگی وہ میں کیسے نہیں بہت سکتا ہوں اس طرح تو دوسرے فریق کی زندگی حراب کرنے کی والی بات ہے ارتضاء سکندر کو کسی بات کے لیے منانا اس کے لیے ہمیشہ بہت ہی مشکل رہا تھا اور یہ تو پھر بھی ایسی ہی بات تھی ارتضاء بیٹا آپ خود کو بلا وجہ کی سزا دے رہے ہو میرے دل میں پر پہلے بھی بہت باتوں کو بوجھا آپ کو اس طرح بے رنگ زندگی گزارتے دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے مجھے اپنا مزید گناہگار لگتا ہے زینب بیگم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے وہ جو دونوں چہرے دونوں ہاتھ چہرے پہ گرائے پھوٹ پڑ کر اور رہی تھی ارتضاء ارتضاء کی بات پہ تڑپ اٹھا تھا وہ پوراً اپنے جگہ سے اٹھتا بہت زینب بیگم کے سامنے جہاں بیٹھے تھا اور ان کو کسی صورت دوکھی نہیں دیکھ سکتا تب پوپو آپ کو ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ کسی کی گناہگار نہیں ہیں آپ اور ہم ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کا کسی بات میں کوئی قصور نہیں ہے اونکہ ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کی یہی خواہش ہے تو میں آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہوں آپ لوگوں کی مرضی آپ جس لڑکی سے چاہتے ہیں میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں ارتضاء دل پر جبر کرتا وہ بہت مشکل سے بولا تھا اور اس کی فیملی اس کے لئے سب سے اہم تھے اور کسی صورت میں دیکھ نہیں سکتا تھا نائید اور سینب بیگم ہوشی سے ہستے بھی رضا مندی دینے پہ لیں ان کے لئے یہی کافی تھی میں آسپا اور احمد بھائی سے بات کر لوں پھر بیلا کے حوالے سے وہ لوگ تو نہ جانے کتنی بار دبے لفظوں میں اس رشتے کے مطلق بات کر چکے ہیں نائید بیگم جلدی سے بولی لیکن ارتضاء کا موٹ پھر نہ چینج ہو جائے ارتضاء ان دونوں کی خوشی سے چگنگادے چیروں کو دیکھتا ہے وہ مسکراتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا لیکن شادی کے لئے ہاں کر کے اس نے بے سکونی مزید بڑھ گئی تھی وہ یہ سمجھنے کے لئے کاسیتہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ماروش کو ہٹ کر کے خود بیجین کیوں ہو جاتا تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ جو اس کے ساتھ سب سے بڑے دشمن کی بیٹی تھی کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن جانے ان جانے میں اس کا سب سے گہرا رشتہ اس گہرا رشتہ دل کا رشتہ بنا بیٹھا تھا ماہی چلو میرے ساتھ اتنے اچھی ہیں وہ سب دیکھنا تو میں ان سے مل کر بہت اچھا لگے گا زیمل ماروش کے بہت انکار کے باوجود اسے نور پیلس ساتھ گسیٹ لائی تھی زیمل کبھی تو کبھی تو کسی کی سن لیا کرو ایسے اچھا تو نہیں لگتا کسی گھر جانا ماروش ارتضاء کی وجہ سے وہاں جانے سے گریز کا رہی تھی ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی ماما سے ملنے کا ان سے بات کرنے کا نکاح والے دن نئی آنٹی نے خود بلائے تھا مجھے اور تمہیں کبھی لاؤں ان کے گھر زیمل ماروش کا ہاتھ ہمیں نور پیلس اندر قدم رکھ چکی تھی تینگ گارڈ زیمل آنی آپ آگئیں یہ دیکھیں اس حادی نے کیا کیا سارا آئل فرش پر پھینک دیا اور پینٹنگ بھی ابھی تک مکمل نہیں کر پایا اب پلیز ہماری ہیلپ کر دینا زیمل کو رائنگ روم میں دائل ہوتا دیکھ کر طرح بھاگتا وہ اس کے پاس آئے تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے اپنے روم کی طرح بڑھ گئے تھا ماروش حیرت سے زیمل کو جاتے دیکھ رہی تھی اور ایک طرف اسے ناہید بیگم آتے دکھائے ارے بیٹا آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں اندر آئی نا ناہید بیگم نے ماروش سے ملنے کے بعد اسے اندر کی طرف لے گئی تھی جہاں سامنے نیہا منظر سباہد بیگم کے ساتھ سب ڈریسز پھلائے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے رہے بیٹھی ہوئی